حضرت اقدس حضرت الاستاز حضرت مولانا مجیسف صاحب بنوری نے ایک دن فرمایا کراچی حرمین کا دروازہ ہے جو کراچی آیا آسانی سے جائے گا میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ پوچھ لوں کہ اس کے لئے کوئی عمل ہوگا فرمایا کوئی اچانک بول پڑے کوئی عمل ہوزیفہ نہیں ہے بس دعائیں مانگنا چاہیے چک ٹک کے ساتھ جواب آگیا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ہیں کہ دنیا میں کعبہ مکہ مدینہ منورہ موجود ہیں اگر گزشتہ کتابوں کی طرح یہ بھی مہوا ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت وہاں قابض اور متسلط رہے اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر کرم احسان ہے کہ ہم اور آپ سب اہل سنت والجماعت گویا حرمین جاتے ہوئے ہم اپنے گھر جاتے ہیں پوچھو نہیں جو خوشی ہوتی ہے وہاں کاش کہ مجھے اتنے پیسے ملے اور ایسا کوئی اچھا بندہ ملے جو مجھے کہا آپ کے اندورے والوں کو لے جاتے ہیں وہاں فضل اللہ اعمو و کرمو اتمو عرد مورانا معارف و سنن میں ایک جگہ لکھتے ہیں خدا کے فضل و کرم میں کیا کمی وہ تو بسمی سے آرہے ہیں بحر مواج ہے ابہر ناپید ہے تریاسی میں جانا ہوا پھر چوراسی پچاسی دو سال نہیں جا سکت چھے ایسی میں پھر جانا ہوا ستاسی میں نہیں جانا ہوا اٹھاسی میں ٹان ٹوٹ گئی حادثہ ہو گیا تھا نواسی میں چلا گیا اللہ اور پھر نوے کانوے بانوے تریانوے چورانوے پچھانے مسلسل جب قبولیت ہو جاتی ہے تو مرحلِ آسان ہو جاتے ہیں اللہ 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 تعالی آسانیہ اور سہولتیں پیدا فرماتے ہیں میری کتابوں کی بنیاد ہے سب وہی سے ہے الحمدلہ مرکز اسلام میں کائنات کائنات کے دور دور سے کتاب نایاب وہاں آتی ہیں اور بہت اچھی ریٹ پر ملتی ہیں عالمی دین کے لئے سب سے بڑی خوشی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو علم کی صلاحیت دے اور پھر اس کو اتنے وسائل ہو کہ وہ جو کتاب خریدنا چاہے آسانی سے خرید سکے ایک دفعہ میں وہاں کتب خانے کیا تو ساری کتابیں خرید نے کی تھی کتب خانہ تو سب ان کتابوں سے بڑا رہتا ہے جو روزانہ ہم اوالے دیتے ہیں اور کتابیں خریدی جب اپنے کمرے میں لے گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کمرے کی بھی انیس سو ریال دینے اور ابھی بہت دن باقی ہے میں نے کہا اچھا فوراں میں نے نہ آیا کہا اور کپڑے بدلے دوبارہ عرم گیا انہوں نے کہا کھانا کھائے میں نے کہا نہیں کھانا نہیں کھانا عرم شریف میں میں نے نیت کی کہ میں تواف کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا جب تک آپ انتظام نہ فرمائے بے سے تو ختم ہوں گا اور میں نے وہاں کسی سے کبھی نہیں مانگا تو یہاں کیوں مانگوں گا تیرہ در سامنے ایک توافہ دو ہوئے تین ہوئے ایک بلوچ تھا یہاں کپڑے کا بہت بڑا کاروباری تھا اس کے ساتھ اپنی اہلیہ بھی تھی اور وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے بیوی کو کہا حضرت کا توافہ پورا ہو کہ یہیں آئیں گے تو آپ پر دور ہو جائیں مجھے باتیں کرنی ہیں تواف ہو میں نے کہا چلو اس سے مل بھی لوں گا اور پانی بھی تھنڈا پی لوں گا اور پھر شروع ہو جاؤں گا تواف کے لئے تواف تو کرنے ہیں یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالی انتظام کریں اور میں نے کہا آپ انتظام کریں آسمان و زمین صرف آپ کا ہے آپ کا شریک کوئی نہیں خزانے صرف آپ کے دست یا اقدس میں آپ میں سے ختم ہوں گا وہ بلوج مجھے ملا یہاں نمازی تھا ہمارا مجھے کہا آتے وقت میں وہاں چلا گیا مضمل بھائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت چلے گئے حرم شریف حج کے لئے اور آپ کے نام میں نے کچھ ڈالر جیب میں ڈالے تھے اور وہ میں نے کہا نہیں آپ کے نام ڈالے ہیں کہ حضرت ملے تو پیش کروں گا ایک ہزار ڈالر دیئے میں نے کہا تین تواف ہو گئے تو ایک ہزار ڈالر ملے اب چار تواف اور کرتا ہوں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کیا ہم کیا ٹیڑا مو کیا جہالت اور غفلت اور کیا تیری ناز اور لڑ برداش کرنا جو طلب میں نے کیا آپ نے انعیت سے دیا تیرے قربان باندھ میرے ناز اٹانے والے ساتھا چودہ من کتابیں جمع ہو گئی تھی پیری بردو چودہ من ساتھیوں نے کہا یار یہ گلشن اکبال کوئی یہاں سے دو تین میل تھوڑے یہ کہ آپ سوزے کی میں ڈال کے لے جائیں گے یہاں سے تو ہوای جیاز کا سفر ہوگا پھر چلا گئے تواف کرتے ہیں تواف ختم کر کے ملک عبدالعفیض ملے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش کرے عالی جنات میں جگہ عطا فرمائے مجھے کہا کتابیں خرید لی میں نے کہا کہ کہاں ہیں میں نے کہاں کمرے میں کہاں ٹھیک ہے میں نے شارع المنصور پر القویتی الائنس سے بات کی ہے اور وہ رات کو ان کا آدمی آئے گا راجان آنا اس کے گاڑی لے کے اور وہ لے کے جائے گا اور اکسان لوم آپ کے دفتر کے سامنے ہوتا رہے گا میں نے کہاں کہنے کہ آپ کھانا تو قبول نہیں کرتے پہ یہی میری طرف سے کھانا ہو گیا الحمدللہ جب اللہ تعالی راضی ہو جائے تو ہر طرف سے برسات ہو جاتی خیر و آفیت کی خیر و آفیت کی موسیقی